تو بھارت ماتا تو کہیں سے دردر نہیں ہے پھر دیش دردر کیسے ہو گیا یہ کہانی اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سپنوں کا بھارت بنانا آسان ہوگا اس لئے یہ کہانی میں سنا رہا ہوں آپ کہیں سے ہم دردر نہیں ہیں بھگوان نے ہمیں دردر نہیں بنایا پرکرتی نے ہم کو دردر نہیں بنایا ہم سب طرف سے دنیا میں کسی بھی دیش کے کامپٹیشن میں آگے ہیں اتھپادن ہر طرح کا گاؤں میں اور ادیوگ بھی کوئی کم نہیں ہے اب اس دیش میں بھارت سرکار کا سینسس ہے جو یہ کہتا ہے کہ پانچ کروڑ اسی لاکھ ادیوگ چل رہے ہیں اس سمجھ دیش میں پانچ کروڑ اسی لاکھ اور اچھے چل رہے ہیں ساری دنیا میں مندی آئی لیکن ہمارے ادیوگوں میں نہیں آئی کچھ تو کارن ہے کارن اس کا ایک ہے کہ ہمارے ادیوگوں میں محنت کرنے والے جو مزدور ہیں نا دنیا میں سب سے سستے ہیں اتنے سستے مزدور پوری دنیا میں کسی دیش میں نہیں جو ہمارے ادیوگوں میں ہیں بارے بارے گھنٹے کام کر سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی تنکھا پر جو کوئی نہیں کرتا پوری دنیا اب شرم بہت سستا اور بھگوان کا دیا ہوا پراکرتک مال بہت ہے ہمارے پاس کچھا مال اب دو چیزیں اگر ادیوگوں کو مل جائیں شرم سستا ہو کچھا مال بھرپور ہو وہ سستا ہو تو ادیوگوں میں تو پیدا ہی پیدا ہے بانچ کروڑ اسی لاکھ ادیوگ ہے کوئی کم نہیں اور اتنے ادیوگ اور اتنا کھیتی تو ویاپار بھی اچھا ہے اس دیش میں ویاپار میں کوئی کم ہی نہیں ہے سرکار کہتی ہے کہ کم سے کم بیس لاکھ کروڑ کا ویاپار ہو جاتا ہے سال میں اس دیش میں اندر دیش کے اندر باہر کی بات نہیں کر رہا تو یہ سارا کچھ اچھا اچھا ہے ادیوگ ویاپار کھیتی پھر بھارت گریب کیوں یہ تو گمبیر پرشن ہے اور اتنا گریب کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریبی میں ہمارا نمبر آئے اب یہ پرشن ہمیں سمجھنا ہے اب ہمارے مند میں اس پرشن کو سمجھنے کے سمیں ایک بات آتی ہے کیا بھارت کی گریبی ہزاروں سال کی ہے ہم لوگ آپس میں چرچہ کرتے ہیں کئی بار جانے ان جانے ہم یہ کہہ دیتے ہیں ارے بھارت تو ہمیشہ سے گریب ہے میں بھارت کے دو لوگوں کا نام لے کے کہوں گا ایک ویاکتی ہے اس دیش میں اس کا نام ہے پی چدمبرم یہ بھارت میں بہت لمبے سمیں تک وطمنتری رہا اور اس ویاکتی نے اندور نام کے شہر میں مدی پردیش میں ایک بھاشن دیا تھا اور میں اس دن وہاں تھا اس بھاشن سامنے بیٹھا تھا اور چدمبرم منج سے بول رہا تھا کارکرم کیا تھا نئی دنیا نام کا ایک اخوار نکلتا ہے اندور سے نئی دنیا اخوار نے ایک کتاب پرکاشت کی تھی پستک کا پرکاشن کیا تھا اس کا ویموچن کرنے کے لئے چدمبرم آیا تھا تو بھاشن دیا اس نے اور کیا بھاشن دیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش رہا ہے یہیں سے بھاشن شروع کیا انگریجی میں اچھا تھا کہ وہ انگریجی میں بول رہا تھا جیادہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے ہاں اس نے شروع کیا بھارت ہزاروں سال سے گریب دیش رہا بھارت ہزاروں سال سے مفلشی کا سکار رہا ایسے ایسے اس نے کہنا شروع کیا پھر بیچ میں کہنے لگا یہ تو بھلا ہو انگریجوں کا جو وہ بھارت میں آئے اور انہوں نے بھارت کو تھوڑا بہتر بنا دیا ورنہ ہم تو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے ہم کو تو کوئی گیان نہیں تھا کوئی پرکاش نہیں تھا اس دیش میں تو بھینکر گریبی ہی گریبی تھی اور یہ جب وہ بھاشن دے رہا تھا تو بار بار پندت نہرو کو کوٹ کر رہا تھا پندت نہرو نے ایسا کہا پندت نہرو نے ویسا کہا پندت نہرو نے یہ کہہ دیا انہوں نے وہ کہہ دے وہ بھاشن جیسے ہی پورا ہوا مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کسی کے من میں کوئی تکلیف نہیں میں نے کہا میں تو پوچھنے والا ہوں اس چیدنبرم سے تو میں نے کہا کہ اگر بھارت ہزاروں سال سے گریب تھا میں نے سیدھے کہا اس کو تو انگریج یہاں ڈھائی سو سال جھک مارنے کے لئے کیوں آئے ہزاروں سال سے گریب دیش گریبوں کے یہاں کوئی ڈھائی سو سال رہتا ہے آکے گریبوں کے تو کوئی درشن کرنے نہیں جاتا ڈھائی سو سال رہنا تو کوئی سامنے بات ہے ڈھائی سو سال میں پچاس پیڑیاں جوان ہو کے مر گئی انگریجوں کی یہاں کیوں رہے وہ اور بھارت اگر ہزاروں سال سے گریب تھا تو پورتگالی ساڑھے چار سو سال جھک کیوں مار رہے تھے اس دیش میں کیوں آئے ساڑھے چار سو سال پورتگالی اپنا دیش چھوڑ کر چودے سو بانوے میں باسکوڈگامہ گھس گیا اس دیش میں اور نکلا نہیں پھر انت تک مار مار کے نکالنا پڑا گوا سے پورتگالیوں تو ساڑھے چار سو پورتگالی ساڑھے چار سو سال پورتگالی کیوں آئے ڈھائی سو سال انگریج کیوں رہے اور بھارت اگر ہزاروں سال سے گریب تھا تو یہ مغل کیوں آئے جھک مارنے کے لئے یہاں تین سو سال بابر کیوں آیا اس نے سلطنت کیوں بنائی گریبوں کے دیش میں جا کے کوئی راجی ستھاپت کرتا ہے کیا اور اتنا ہی کیوں محمد بن قاسم کیوں آیا اس دیش میں ساتھوی شتابدی میں جب ہم ہزاروں سال سے گریب تھے محمود گجنبی کیوں آیا سومنات کا مندر لوٹنے کے لئے جب ہم ہزاروں سال سے گریب تھے تیمور لنگ کیوں آیا نادر شاہ کیوں آیا احمد شاہ عبدالی کیوں آیا جب ہزاروں سال سے ہم گریب ہی تھے تو ان کو تو کہیں امیر دیشوں میں جانا چاہیے تھا وہ سب یہاں کیوں آئے اور سکندر کیوں آیا یہاں اگر ہم ہزاروں سال سے ہی گریب تھے سکندر نے اپنے گروہ کو یہ کیوں کہا کہ جب تک بھارت وجہ نہیں کر لیتا تب تک وشو وجہ میری نہیں ہوگی اس لئے بھارت کو جیتنا بہت ضروری ہے تو آیا یہاں پر اور یہ تو بھارتواسیوں کا پراکرم تھا کہ وہ بھارت کو جیت ہی نہیں پایا مار کے بھگا دیا ہم نے اس کو راستے میں مر گیا اور آپ کو تو اتحاس میں معلوم ہے شک یہاں آئے ہون یہاں آئے پنداری یہاں آئے کیوں آئے بھائی ہم تو گریب ہیں بھکمری کے شکار ہیں بیروجگاری ہمارے یہاں ہیں پھر کیوں آئے یہ سب تو چدم برم چپ ہو گیا بولا کچھ نہیں میں نے کہا اتر دے دو اگر یہ ہزاروں سال سے ہی گریب دیش ہے تو کہنے لگا نہرو جی نے کہا میں نے کہا نہرو جی سے تو پوچھ نہیں سکتا میں کیونکہ وہ جندہ نہیں ہے ہوتے جندہ تو ان سے پوچھ لیتا کہ کہاں سے ملا یہ تمہیں کہ بھارت ہزاروں سال سے گریب ہے کس نے کہہ دیا بھارت ہزاروں سال سے گریب ہے میں نے کہا تم نہرو کے مانس پتر ہو تم ہی بتا دو اور کیا مانس پتر ہے کی نہیں نہرو کا میں نے کہا تم ہی بتا دو بھائی نہرو جی سے تو کیا پوچھ سکتا ہوں تو پھر چپ ہو گیا یہ تو ایک بات ہوئی ایسی ایک گھٹنا گھٹت ہوئی منموہن سنگھ جب بھارت کے وطمنتری بنے اور تھوڑے دن بعد پھر پردھان منتری بن گئے پہلی بار جب یہ پردھان منتری بنے تو آکسفورڈ گئے تھے اٹل جی کے بعد انہی کا نمبر آیا نا تو یہ گئے آکسفورڈ وہاں پر ایک سممان سمارو ہوا ڈاکٹر منموہن سنگھ کا اس میں ان کو ڈی لٹکی اپادی دی گئی تو سممان سمارو میں انہوں نے ایک بھاشن دیا چالیس منٹ وہ ریکارڈڈ ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے یہی گانک آیا بھارت ہزاروں سال سے قریب دیش ہے یہ تو انگریج تھے جو بھارت میں آئے اور انہوں نے بھارت کو تھوڑا سب بھی بنایا ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے آ کر بھارت کو تقنیقی سکھائی ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے بھارت میں وگیان لائیا ہم انگریجوں کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے بھارت میں ادیوگ لائے یہ بولا انہوں نے چالیس منٹ چالیس منٹ اگلے دن یہ بھاشن انگلینڈ کے اخواروں میں چھپا تو کئی اخواروں نے ٹپنی لگائی ہیڈنگ لگایا کہ لگتا ہے بھارت ابھی بھی انگریجوں کی گلامی میں ہی ہے کیونکہ بھارت کا پردان منتری جو گان گا رہا ہے یہاں آ کر وہ ایک سوتنتر دیش کے سوابیمانی پردان منتری کا گانا نہیں ہے یہ تو گلام دیش کے گلام پردان منتری کا گانا ہے اور میں نے یہ دو نام اس لیے لیے کہ دونوں جندہ ہیں یہ ہاں دونوں جندہ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ میرے دل کی تمنا ہے کہ ایک بار ان کو منچ پر بٹھاؤ دونوں کو اور میں ان سے شاسترارت کرنا چاہتا ہوں بھارت کے بارے اور میں ان کو وہ پرمان دینا چاہتا ہوں وہ دستاویج سوپنا چاہتا ہوں جو بھارت کی کہانی کچھ اور کہتے ہیں اب میں آتا ہوں پرمانوں پر دستاویجوں پر ہمارے بھارت میں انگریجوں کی جب اسٹ انڈیا کمپنی آئی سولہ سو اٹھارے میں تو اس اسٹ انڈیا کمپنی کا جو سب سے پہلا دکاری آیا اس کا نام تھا تھومس رو تھومس رو بھی کہتے ہیں اس کو تھومس رو بھی کہتے ہیں یہ جہانگیر کے دربار میں پیش ہوا تو جہانگیر کے سامنے اس نے ایک اپلیکیشن دیا اور یہ کہا کہ ہمیں بھارت میں ویاپار کرنے کا لائسنس چاہیے تو جہانگیر نے پوچھا کیا ویاپار کرو گے تو وہ چپی مار گیا پھر پوچھا اس کو کیا ویاپار کرو گے تو اس نے کہا خریدنے کے لئے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور بیچنے کے لئے کچھ نہیں ہیں ہاں یہی اتر دیا تھا جہانگیر کو جہانگیر نے پوچھا تھا تم کیا بیچو گے یہاں پر ویاپار کا مطلب تو کچھ بیچنا اور کچھ خریدنا جہانگیر کو معلوم نہیں تھا ویاپار کا اور بھی کوئی مطلب ہوتا ہے انگریجوں کا ایک شبد ہے T R A D E Trade Trade کا ایک مطلب ہے ویاپار Trade کا دوسرا مطلب ہے loot مار جیسے ایک شبد کے کئی عرث ہوتے ہیں ہمارے ہندی میں ایک شبد ہے کنک کنک کا ایک عرث ہے دھتورہ کنک کا ایک عرث ہے سونا کنک کا ایک عرث ہے گے ہوں ویسے ہی Trade ایک شبد ہے انگریجی کا اس کا ایک مطلب ہے ویاپار کھریدنا بیچنا اور دوسرا مطلب ہے loot مار plundering آپ انگریجی ڈکشنری پڑھو 16th century کی ویبسٹر ڈکشنری میں نے ڈھونڈی تو اس میں trade کے سامنے لکھا ہے plundering loot مار تو یہ آیا کی پہلی میٹنگ کی ریپورٹ نکالی منٹس پہلی میٹنگ ہوئی ان کی پندرہ سو نینیانوے میں اس میٹنگ میں پرستاؤ ہوا کہ یہ کمپنی بنے گی اور نام اس کا East India رکھا جائے گا کیوں بھائی یہ تو انگریجوں کا نام نہیں ہے East India یہ تو بھارتی نام ہے اب انگریج بھارتی نام کیوں رکھیں گے کچھ تو رہ سے ہوگا East London کیوں نہیں رکھا East London company East Yorkshire company کیوں نہیں رکھا یا Westminster company کیوں نہیں رکھا اس کا نام Westminster تو ایک جگہ ہے نا London میں بڑی مشہور جہاں سے ان کی ساری راجنیت چلتی ہے اور ساری دنیا کو غلام بنانے کی ساجش مہار اچھی جاتی تو Westminster company کیوں نہیں رکھا اس کا نام East India کیوں تو اس کی کہانی پتا چلی کہ بھارت کا جو پوروی علاقہ ہے بنگال اس بنگال کے علاقے سے بہت سارے پانی کے جہاج جاتے تھے بھیا پار کرنے بھارت کے اور وہ جہاج لندن کے نزدیک سے گجرتے تھے افریقہ جاتے تھے لیٹن امریکہ تک جاتے تھے بھارت کے بھارت تو جب پانی کے جہاج گجرتے تھے لندن کے نزدیک تو اکثر یہ انگریج ان کو لوٹا کرتے تھے پانی کے جہاج وں کو کیونکہ انگریجوں کا مکھ ویو سائے یہی تھا لوٹ مار کارن کھیتی ہوتی نہیں اور آج سے نہیں سیکڑوں سال سے نہیں ہوتی آپ کو سن کر رہرانی ہوگی انگریجوں کے دیش میں کھیت جوتنے والا پہلا حل سب تری سو ساٹھ میں بنا وہ بھی بھارت کے حل کی نکل کر کے اس کے پہلے حل ہی نہیں تھا اب جس دیش کے کسانوں کے پاس حل نہ ہو وہ کھیت میں کیا جوت لیں گے اور ویسے بھی کھیت میں ہی حل تھا تو جندگی کیسے کٹتی تھی تو سمدر کے راستے پر یہ انگلینڈ پڑتا ہے یہ ان کے بھگوان نے نصیب میں دے دیا سمدر کے کنارے اور اس راستے سے سب جہاد جاتے اگر آپ کو امریکہ جانا ہے تو وہاں سے جانا پڑے گا افریقہ جانا ہے تو وہاں سے گجر پڑے گا لیٹن امریکہ جانا ہے تو وہاں سے گجر پڑے گا تو انگلینڈ کا لندن ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں سے اکثر پانی کے جہاج گزرتے تھے بیعا پار کرنے والے اور دنیا میں سب سے جہاد بیعا پار کرتے تھے دو انڈیا والا پوروی بھارت کا علاقہ وہ جہاد بھرے ہوئے ہوتے تھے مال سے سونے کے سکھے چاندی کے سکھے ہیرے جوارہ اور بہت پرچند مال رہتا تھا انگریج جب لوٹتے تھے تو بہت ملتا تھا اس لئے ان کو لگا کہ بھارت کا جو ایسٹ پارٹ ہے یہ بہت سمرد دشالی ہے یہ ہی لوٹ نہ ہے ہم کو تو نام رکھا ایسٹ انڈیا یہ تو چالا کی انگریج وں کی ہمیشہ سے ہے انگریج کی نہیں یوروپ کے لوگوں کی جس دیش میں جاؤ اسی دیش کا نام اپنی کمپنی کے ساتھ لگاؤ ہندوستان لیور سنائے ہے کی نہیں کمپنی تو مولتے انگلینڈ کی ہے نام رکھ لیا ہندوستان لیور تاکہ آپ کو بنا سکیں بھارت کی کمپنی کروڑوں بھارت واسیوں کو معلوم نہیں ہندوستان لیور ویدیش کمپنی پڑے لکھوں کو معلوم نہیں وہ تو مجھے ترک کرتے ہیں راجی بھائی یہ بھارت کی گئے لے اس کو اب پیسے تو تھے نہیں کیونکہ یہ کمپنی دیوالیا تھی جب کمپنی بنی نا تو میں نے وہ منٹس دیکھی ان کی پندرہ سو نینیانوے والی ان کی منٹس وہاں لندن میں رکھی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا آفیس رہا لندن میں وہاں پرانے ریکارڈ تو دیکھا تو ان کی انیشیل پیڈ اپ کپیٹل زیرو تھی شون نے پیسے ہی نہیں کسی کی جیب میں اور کمپنی بنالی تو کیسی کمپنی ہوگی اندازہ لگا لو پیسے تو تھے ہی نہیں پھر یہ راجہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو لائسنس دے دو ہم جائیں گے بھارت میں تو راجہ نے پوچھا گانٹ میں کچھ ہے پیسے ویسے ہیں تو انہوں نے کہا ہیں تو نہیں پھر کیا کروگے بھارت جا کے تو یہاں کچھ ادھار لیا ہے ہم نے بھارت پہنچ جائیں گے پھر ہمیں لگتا ہے بہت مال ہے بھارت میں تو پیسے تو بھارت سے آ جائیں گے آپ بس لائسنس دے دو تو راجہ نے جو لائسنس دیا ان کو east india company کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو بھی کچھ بھارت میں لوٹ ہوگے مہنے ٹریڈ کروگے اب ٹریڈ کا ہر سمیں ارث لگانا لوٹ مار نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی تو راجہ نے کا اس میں چرچ کا بھی حصہ ہوگا تو company والوں نے کہا ٹھیک چرچ کو بھی دیں گے پھر راجہ نے کہا میرے جو چنگو منگو ہیں مہنے یہ جو عدھکاری نزدی کی انکو بھی دینا پڑے گا ہاں دیں گے پھر یہ جو پارلمنٹ ہے اس کو بھی دیں گے ہاں ہاں دیں گے ہاں ہاں کرتے گئے مہنے پیسے کا بٹوارہ پہلے ہی ہو گیا کہ بھارت میں گھسو گے لوٹ مار کرو گے تو اتنا پرتشت راجہ کو اتنا پرتشت چرچ کو اتنا پرتشت ایمپیز کو اتنے پرتشت عدھکاریوں کو جو بچے گا وہ تمہارا اس پتر دے دو تو جہانگیر سمجھا یہ کریں گے کھرید فروغ اور ان کے لئے تھا لوٹ مار تو جہانگیر نے پوچھا بھی کہ تم بیچو گے کیا تو انہوں نے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بیچنے کو تو خرید ہوگے کیا پیسے بھی نہیں تو پھر بیاپار کیسے کروگے تو تھومس رو نے جہانگیر کو کہ دیکھو ہم بھارت سے کچھ مال ادھاری میں لیں گے ادھار اور لے جا کے بیچیں گے کہیں پھر ملے گا پیسہ اس میں سے آپ کو دے دیں گے اب جہانگیر ایسا بھولا بھولا سیدھا سادھا لائسنس دے دیا اسے مغل راجاؤں میں سب سے زیادہ بھولا اور سیدھا یہی تھا جہانگیر دے دیا لائسنس اب وہ لائسنس لے کے گئے سورت میں اور سورت میں سب سے پہلے لوٹ مارکی ہیسٹ انڈیا کمپنی جس گھر کو لوٹا سورت میں وہ گھر ابھی بھی ہے کبھی بھی جا کے دیکھ سکتے سورت میں وہ گھر ہے اس پہ نام انگریجوں نے اپنا لکھ دیا کو پر ویلا پہلے وہ کسی رائستانی راجہ کا محل تھا وہاں لوٹ آئے اور لوٹ کے پیسے آئے اس پیسے سے فوج بنائی سینا بنائی پھر اور لوٹا پھر اور پیسے آئے پھر اور لوٹا پھر اور پیسے آئے پھر فوج بڑھتی گئی سینا بڑی ہوتی گئی تو سورت کے بغل میں نفساری کو لوٹا پھر ولساد کو لوٹا پھر بھروج کو لوٹا پھر انکل شور کو لوٹا اور اس پورے علاقوں کو لوٹتے لوٹتے ایسٹ انڈیا کمپنی کروڑ پتی ہو گئی جن کی گانٹ میں پیسہ نہیں تھا دھیلا ان کی پونجی ہزاروں کروڑ پونڈ کی ہو گئی ماتر 35 40 سال تو پھر اس کمپنی کو لگا کہ اس علاقے سے کہیں اور چلو لوٹ نے تو پھر اوپور بھارت میں آگئے کلکتہ آدھی آگئے وہاں لوٹ مچائی انہوں نے اور لوٹ نے کے طریقے کیا تھے ان کے یہ چٹھی بناتے تھے انگری جی میں اور کسی بھی کروڑ پتی بھارت واسی کے گھر میں وہ چٹھی پھیکی جاتی تھے اور اس میں لکھا جاتا تھا ایک کروڑ سون مدرائیں دے دو نہیں تو تمہارا گھر لوٹیں گے اب بھارت واسی کیا سوچتے تھے اگر گھر لوٹا تو دس کروڑ نکل جائے گا تو ایک کروڑ دے دو اور جو بھارت واسی وں دونوں طرح کے راجہوں کے نام بتاتا ہوں ترنت آپ کے دھیان میں آئے گا ایک راجہ تھے جیوہ جی راؤ سندیا وہ چپ چاک دیا کرتے تھے جتنا انگریج مانگتے تھے اور اونی کے پڑوس میں ایک رانی تھی مہارانی جہانسی لکشمی بھائی اس نے ایک پیسہ نہیں نظام ہوا کرتا تھا یہ چپ چاپ دیتا تھا انگریج جتنا مانگا اتنا دیتا تھا اور یہ پڑوس میں ایسی ایک مہارانی تھی کتور چنمہ بیل گام میں ایک پیسہ نہیں دیا کبھی انگریج جب انگریج کی چٹھی آئی اس نے پھاڑ کے پھیکی ایسے بھارت میں راجاؤں کے بٹوارے تھے کچھ راجہ کمزور کائر نپنسک نرویر نکم میں وہ چپ چاپ انگریج کو دیا کرتے تھے اور کچھ راجہ تھے شورویر طاقتور ساسی جو انگریج سے لڑا کرتے تھے اپنے جہپور کا راجہ بھی ایسے ہی تھا چپ چاپ دیا کرتا تھا لے چلا تو جن جن راجاؤں سے پیسے ملے انگریج نے لیے اور بڑی فوج بنائی پھر ان راجاؤں سے انہوں نے سندھی کی انگریج وں نے اس کو کہتے تے ٹریٹی فر فرنشپ مطرتہ کی سندھی اب اس سندھی میں کیا ہوتا تھا راجاؤں کا گڑگان کیا جاتا تھا آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں کیونکہ پیسے دے رہے ہم کو تو انگریج اس میں لکھا کرتے تھے ان کی بڑھائی کرتے تھے جھوٹ موٹ کی اور انت میں ایک واقع لکھا جاتا تھا وہ خطرناک ہوتا تھا وہ واقع ہوتا تھا کہ جب آپ کی موت ساری اچھی اچھی باتیں لکھ دیں ایک پنے میں نیچے ایک چھوٹا سوا کی لکھا رہتا تھا نوٹ کر کے اے نوٹ اور یہ سب انگریج میں لکھا جاتا تھا کہ آپ جب مر جاؤ گے آپ کا راج ہمارا ہو جائے گا کبھی کبھی اس میں لکھ جاتا تھا کہ اگر ایک بھی راج کو انگریج نے ید میں نہیں جیتا سب کو سندھی کر کبجے میں لے لیا ہم انگریج سے کبھی ید میں نہیں ہارے چالاکی میں ہارے بھارت واسیوں کی بہت ساری وشیشتہ ہیں بھارت واسی شور ویر ہیں پرطاپی ہیں مجبوط ہیں ہوش یار ہیں اکل والے چالاکی نہیں آتی ایک ہی چیز میں کمزور ہیں وہ ایک گانا ہے نا سب کچھ سیکھا ہم نے نہ سیکھی ہوش آرہی سچ ہے دنیا والوں کہ ہم ہے وہ گانا ہم پر سٹیک ہے بھارت واسی سب سیکھا ہم نے گنیت سیکھا ویجیان سیکھا کھگول شاستر سیکھا درشن شاستر ہم نے سیکھا دھاتو شاستر ہم نے سیکھا دنیا کو سکھایا ادیوگوں میں دنیا کو ہم نے کیا کیا گیان نہیں دیا ساری دنیا کو گنیت کا نمبر سسٹم ہم نے دیا شون نک آوشکار ہم نے کیا کھگول شاستر کے سارے آوشکار ہمارے ہیں سب ہمارا جو وائیو منڈل ہے ہمارا جو موسم ہے وہ اتنا انکول ہے کہ ہم چالاک ہوئی نہیں سکتے چالاک ہونے کے لیے جو جین کی ضرورت پڑتی ہے وہ جین بھارت میں ہوئی نہیں سکتا چالاک جین جس کو ہم ڈی ای نے کہتے نا جس ڈی نے سے چالاک آتی ہے وہ دنیا کے انہی دیشوں میں ہوتا ہے جو دیش کٹ اور ہے جہاں جندگی مشکل ہے جہاں ٹھنڈ پڑتی ہے آٹھ ہٹ مہینے ٹیمپریچر چلا جاتا ہے مائنس فورٹی ڈگری وہاں کے لوگوں کے جین میں پرکرتی نے ایک ویوستہ کر رکھی ہے کہ ان کو چالا کھونا پڑتا ہے نہیں تو جندہ نہیں رہ پائیں ہم کو بھگوان نے چالا کی والا جین ہی نہیں دیا اس میں ہمارا کوئی کسور نہیں چالا کی نہیں آتی تو نہیں آتی اور انگریج کو سب سے زیادہ چالا کی ہی آتی تھی اور کچھ نہیں آتا تھا تو وہ چالا کی کرتے تے چٹھی تو راجہ کیا کرتا تھا انگریج وں سے پڑھوا تھا دیکھو اس میں کیا لکھا ہے انگریج اس کو یہی پڑھ سناتے تھے یہ بہت اچھا ہے آپ کے حتم راجی کے حتم یہ نہیں بتاتا تھا کہ نیچے لکھا ہوا آپ کا راجی چلا جائے گا مرنے کے بعد اس چکر میں ہم انگریج وں کی گلامی میں چلے گئے بہت دن تک میں یہ کھوج کرتا رہا کہ آخر ہم گلام کیسے ہوئے کیونکہ مٹھی بر انگریج اور اتنے بڑے دیش کو گلام بنا لیں وہ چالا کی سے کیا انہوں نے طاقت سے نہیں کیا ید میں کبھی نہیں ہارے ہم جب انگریج بھارت کے راجاؤں نے انگریج ہارے ہر ید میں مہارج رنجیت سنگھ کے ساتھ انگریج نے 18 ید لڑے ایک بھی ید میں نہیں جیت پائے دکشن بھارت میں حیدر علی کے خلاف انگریج ستر ید لڑے ایک میں بھی نہیں جیت پائے رانی کتور چنممہ کے ساتھ چار ید لڑے انگریج نے ہر ایک میں ہارے جہاں سیرانی لکشمی بھائی کے خلاف جتنے ید لڑے سب میں انگریج ہارے جیتے کبھی نہیں وہ ہم سے کسی بھی ید میں چالاک ہی میں جیتے وہ ہم سے انہوں نے سندیاں کر کر راجیوں کو گلامی میں لیا تو پہلے انگریج کی مدد کر بھارت کو گلام بنایا انگریج نے بھارت کو گلام نہیں بنایا بھارت کے راجاؤں نے انگریج کو مدد کر بھارت کو گلام بنایا اور جن خاندانوں کا نام اس میں سب سے اوپر ہے سندیا خاندان اس میں نمبر ایک بھارت کو گلام بنانے Ł�الون کا خاندان ہے راجہ مان سنگھ کا خاندان گلام بنانے والوں کا خاندان ہے جی چند اور امیر چند کا خاندان دیش کو گلام بنانے والے خاندانوں میں ہیں اور ایسے بی سیوں خاندان یہ نظام کا خاندان دیش کی گلامی لانے والا خاندان رہا ہے ان کی مدد لی انگریجوں نے ان کی سینہ لی ان کے پیسے لیے اور جو شوروی راجہ تھے ایک ایک کر کے مارا سب کو ختم کیا اور وہ سب آپ جانتے ہو اور ایک دن سارا دیش ان کے قبجے میں چلا گیا اور جب قبجے میں آ گیا دیش تو انہوں نے ایک ہی کام کیا ٹریڈ ٹریڈ مانے لوٹ مار اور وہ کیسے مچائی لوٹ مار ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو روبرٹ کلائب نام کا ایک انگریج اس دیش میں آیا سترہ سو پچاس میں اور اس نے بھارت میں آ کر بنگال کے راجہ جس کا نام تھا سرازد دولہ اس کے دربار میں ایک اپلیکیشن بھیجا کہ ہم کو بنگال میں ویاپار کرنے کا لائسنس چاہیے بنگال اس سمیں مغل سلطنت کا حصہ نہیں تھا انگریجوں نے جہانگیر سے لائسنس لیا تھا تو جہانگیر کا لائسنس اتنے ہی ایریا میں کام کرتا تھا جہاں تک مغلوں کی سرکار تھی پورے دیش میں مغلوں کی سرکار کبھی بھی نہیں رہی پورے دیش میں تھوڑے سے علاقے میں تھی تو مغلوں کی سرکار جہاں تک تھی وہاں تو لوٹ مار کر لی انہوں نے پھر یہ آئے بنگال میں اور یہاں نئی سرکار تھی نیا راجہ تھا وہاں بھی لائسنس لینا تھا ان کو تو سرازد دولہ نے منع کر دیا کہ میں نہیں دیتا لائسنس کیوں تو وہ کہتا میرے نانا نے منع کیا ہے سرازد دولہ کے نانا تھے علی وردی خان انہوں نے ستہ دی تھی سرازد دولہ کو یہ سرازد دولہ اپنی اس کی جو ماں تھی وہ علی وردی خان کی بیٹی تھی اور علی وردی خان کو کوئی بیٹا نہیں تھا تو بیٹی کے بیٹے کو انہوں نے ستہ سمپی تھی تو نانا نے کہا تھا کہ دیکھو جندگی میں کبھی بھی کسی پہ بھروسہ کرنا انگریجوں پہ مت کرنا کیونکہ یہ قوم بھروسہ کرنے لائک نہیں ہے یہ ہاتھ پکڑیں گے تمہاری گردن کاٹ دیں گے تو یہ سمجھ کر وہ بیٹھا تھا گدی پہ تو جب انگریج آیا روبرٹ کلائیو اس کے سامنے تو اس نے ترن منع کر دیا کہ میں تو لائسنس نہیں دوں گا میرے نانا نے منع کیا ہے تو یہ بولا روبرٹ کلائیو کہ اچھا تم لائسنس نہیں دوگے تو ہم تمہارے راجی پہ حملہ کریں گے تو اس نے کہا حملے کو میں سامنا کروں گا لائسنس نہیں دوں گا تم تیاری کر لو تو یدھ کی تیاری ہوئی تاریخ تیہ ہو گئی 23 جون 1757 کو یدھ ہوگا ایک طرف روبرٹ کلائیو لڑے گا دوسری طرف سراز الدولہ لڑے گا تو سراز الدولہ نے پتا کر آیا کہ روبرٹ کلائیو کے پاس سینک کتنے ہیں تو اس کا دوت گیا اور ڈھونڈ کے آیا تو کہنے لگا ساڑھے تین سو سینک ہیں کل تو سراز الدولہ نے کہا یہ تو بیس منٹ میں مارے جائیں گے تو اس نے تیہ کیا کہ مجھے تو یدھ میں جانے کی ہی ضرورت نہیں ہے میرا تو سینہ پتی ہی لگ لے گا جا کے اور سینہ پتی کو اس نے سینہ دے دی اور سینہ میں اٹھارے ہزار سینک اور سینہ پتی میر زافر پہنچ گیا یدھ کے میدان میں اب روبرٹ کلائیو نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی سینہ ہیں تو اس کے ہاتھ پر فول گئے اور ہاتھ پر فول گئے اس کو لگا کہ میں تو مارا جاؤں گا تو اس نے ایک چالاکی کی سینہ کے سینہ پتی کو چٹھی بھیجی میر زافر کو کہ تم میرے سے دوستی کر لو سندھی کر لو تو ہم یدھ نہیں لڑیں گے اور اس میں لکھا کہ تم کو میں بنگال کا راجہ بنوا دوں گا ہاں اور ہم تم مل کے سراز الدولہ کو مار را لیں گے تم یدھ مت کرو سندھی کر لو اب میر زافر کے من میں لالچ آ گیا راجہ بننے کا اور اس نے کہا روبرٹ کلائب نے کہ کھجانہ تمہارا ہو جائے گا پورا تو یہ تیار ہو گیا میر زافر تو اس نے سندھی کی روبرٹ کلائب کے ساتھ 23 جون 1757 کو پلاسی کے میدان میں یدھ نہیں ہوا سندھی ہوئی اور ہم اتحاس میں پڑھتے ہیں کہ پلاسی کے میدان میں بڑا بھاری یدھ ہوا کوئی یدھ نہیں ہوا سندھی ہوئی تھی اور اس سندھی میں میر زافر کے 18000 سینکوں نے انگریجوں کے 3500 سینکوں کے سامنے سمرپن کیا صرف ایک لالچ میں کہ کرسی ملے گی میر زافر کو اب ہوا کیا کہ 18000 سینک سمرپن کر کے روبرٹ کلائب نے اپنی سینہ میں ان کو ملا لیا یہ چالا کی ہوئی اس کے تو 3500 سینک تھے جو انگلینڈ سے آئے تھے ادھر 18000 سینک اور مل گئے تو یہ 18000 سینک اور 3500 انگریج سینکوں کے ساتھ روبرٹ کلائب اور میر زافر نے سراز الدولہ کو مارنے کا ابھیان کیا اور اس ابھیان میں ہوا یہ کہ یہ پلاسی کے ید میں میدان جو پلاسی کا تھا نا وہ کلکتہ کے پاس ہے اور سراز الدولہ کی جو رازدھانی تھی وہ کلکتہ سے دور تھی تو اس رازدھانی تک جانے کے لئے پیدل چلنا پڑا گھوڑوں پہ بیٹھ کے تو روبرٹ کلائب نے اپنی ڈائری میں جو کہانی لکھی ہے وہ سنا رہا ہوں آپ کو یہ وہ روبرٹ کلائب کی ڈائری سے نکلی ہوئی کہانی ہے اس میں وہ لکھ رہا ہے کہ میں نے جب میر زافر کو سندی میں فسا لیا اور میر زافر آسانی سے فس گیا تو مجھے لگا کہ اب تو بنگال میرا ہو جائے گا تو بنگال کے راجہ کو مارنا ہے سراز الدولہ کو تو وہ کہتا ہے میں میر زافر میرے پیچھے ساڑھے تین سو سینک اور اس کے پیچھے بھارت کے اٹھارے ہزار سینک ہم سب گئے سراز الدولہ کو مارنے کے لئے تو سڑک کے کنارے سے جہاں جہاں سے ہم گجرے ہزاروں بھارتواسیوں نے ہمیں دیکھا اور ہمارے جلوس پر تالیاں بجائیں لیکن کسی بھارتواسی نے ہمیں پتھر اٹھا کے نہیں مارا وہ کہتا ہے میں گوڑے پہ آگے چلتا تھا میرے پیچھے ساڑھے تین سو سینک تھے اس کے پیچھے اٹھارے ہزار بھارت کے سینک تھے اور سڑک کے دونوں طرف بھارتواسی کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے میرے اوپر اگر کسی بھی ایک بھارتواسی نے پتھر اٹھا کے مارا ہوتا اور سیکڑوں بھارتواسیوں نے اس کا انکرن کیا ہوتا پتھر مارنے کا تو ہم تو اسی دن مر جاتے اور بھارت کا اتحاس تو کچھ اور ہو گیا ہوتا لیکن چونکہ کسی نے پتھر نہیں مارا ہم بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے اور ایک دن جا کر ہم نے سراز الدولہ کو مار دیا پھر میر زافر کو راجہ بنا دیا پھر ایک دن میں نے میر زافر کو مروا دیا میر قاسم کو راجہ بنایا پھر ایک دن میر قاسم کو مروا کے میں خود راجہ ہو گیا بنگال کا ایسے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساشن استحاپت ہوا اور جب ساشن استحاپت ہوا تو لوٹ مار اور زیادہ کی انہوں نے پھر تو سرکار ان کی ہوئی تو روبرٹ لائب اپنی ڈائیری میں لکھتا ہے کہ میں نے بھارت کے سب سے مشہور راج بنگال کو لوٹا جو سب سے زیادہ سمرد شالی تھا چھے سال میں لوٹتا رہا چھے سال کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا مجھے لندن واپس بلا لیا گیا تو اس نے کہا لوٹ کا مال تو لے کے جانا تھا لندن میں لے کے گیا تو لوٹ کا مال یہ جو لندن لے کے گیا تب اس نے بہیمانی کی بہیمانی کیا کی راجہ کو کچھ نہیں دیا جب کی حصہ دینا تھا راجہ کو لوٹ کا اور راجہ کے کرم چاریوں کو بھی نہیں دیا تو راجہ نے اس کے خلاف ایک مقدمہ چلوایا روبرٹ کلائب کے خلاف اس مقدمے کی سنوائی میں روبرٹ کلائب سے پوچھا گیا کہ تم بھارت ہی ہے لیکن اندازہ بتا سکتا ہوں تو کتنا تو اس نے کہا بھارت سے سونے کے سکھ لندن لانے کے لئے پانی کے نو سو جہاج میں نے کرائے پر لئے پانی کے نو سو جہاج میں نے کرائے پر لئے تب میں پورا مال لندن لے کے آیا تو انگریجوں کا راجہ اچھل گیا اس نے کہا نو سو جہاج کہا ہاں نہ تو نہیں اس نے کہا جہاج تو پھر اس سے پوچھا گیا ایک جہاج میں کتنا مال آتا ہے اس نے کہا ساٹھ سے ستر میٹر ایک جہاج میں اتنا مال آئے ایسے نو سو جہاج لوٹ کر میں لائے ہوں بھارت سے آپ پندازہ لگاؤ ایک انگریج نے لوٹا ہوا یہ تھا سونے کسکے چاندی کسکے ہیرے جبارا اس کا میں نے آج کے حساب سے آنکلن کیا کہ اگر وہ نو سو جہاج پانی کے سو نہ ہی گیا ہو تو کتنا بیٹھتا ہے تو آج کے مول کے حساب سے وہ قریب قریب سترے سے اٹھارے لاکھ کروڑ روپے بیٹھتا ہے ایک انگریج نے لوٹا ہوتا پھر کیا ہوا روبرٹ کلائیب نے تو راستہ کھول دیا لوٹ کا پھر دوسرا آگیا اس کی جگہ پر ایک دوسرا عدیقاری آیا وارن ہیسٹنگز اس نے لوٹا پھر اس دیش کو پھر وارن آگیا اس دیش میں لارنس اس نے لوٹا اس دیش کو پھر چھٹا آگیا ویلیم وینٹنگ اس نے لوٹا اس دیش کو ایسے چوراسی انگریج گورنر جنرل آتے رہے لوٹتے ہی رہے اس دیش کو اور وہ جو لوٹ مچی اس دیش میں اس میں یہ دیش گریب ہو گیا یہ دیش گریب نہیں تھا کیونکہ انگریج وں کے اتحاس کاروں نے بھارت پر جو ریسرچ کی ہے ایسے دو سو اتحاس کار ہوئے انگلین بلیم ڈگوی ہوا ویلیم ڈیرل ایمپل ہوا جے کیمپ ویل ہوا ایسے انگریج وں کے دو سو سے زیادہ بڑے ریسرچ سکولر ہوئے جنہوں نے بھارت ہم کہتے رہتے نا سونے کی چڑیا سونے کی چڑیا ویلیم ڈیرل ایمپل کہتا ہے کہ سونے کی چڑیا نہیں سونے کا مہا ساگر تھا ویلیم ڈگوی نے لکھا اپنی کتاب میں ہسٹری آف برٹش انڈیا میں کہ بھارت جیسا امیر دیش پوری دنیا میں نہیں دیکھا میں اور بیلیم ڈگوی تو کہتا کہ دنیا بھر کا سارا سونہ اکٹھا ہو کے بھارت میں آتا تھا اور یہ کیسے آیا بھارت میں سارا سونہ اکٹھا ہو کے بھارت میں سونہ پیدا تو ہوتا نہیں اور ہم نے سونہ کبھی کسی دیش سے لوٹا نہیں پھر کہا سے ویاپار کیا ہے خالی نریات کیا ہے آیات نہیں کیا صرف ایکسپورٹ کیا ہے تین ہزار سال اور اس کے پرمان ہیں دستا ویج ہیں کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے تھے وہ کیا ہے ہم کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے تین ہزار سال ساری دنیا میں اور ہمارا کپڑا اتنا بہترین ہوتا تھا ساری دنیا میں بکتا تھا تول سے بکتا تھا اس سمیں کپڑا ابھی میٹر سے بکتا پہلے تول سے بکتا تھا اور دستا ویج میں دیکھے ہیں پڑھے ہیں آپ کو بھی دکھاؤں گا کبھی کہ بھارت کا کپڑا تراجو کے ایک پلے میں رکھا جاتا تھا اور اس کے برابر کے وجن کا سونا دوسرے پلے میں رکھا جاتا تھا سونا ہمیں ملتا تھا کپڑا ہم بیجتے تھے ہم نے تین ہزار سال کپڑا بیج کر سونا کمایا تین ہزار سال اور تین ہزار سال دنیا ہمارا کپڑا پہنتی رہی ہے کیونکہ جتنا بہترین کپاس بھارت میں ہوتا تھا کئی نہیں ہوتا تھا ہم نے کپڑا پہنایا دنیا کو ہم نے کپڑا بنانا سکھایا پوری دنیا کو اس کے پرمان ہے پھر کپڑے کے علاوہ ہم بیچ تھے سٹیل لوہا بھارت میں جو لکھت پرمان ملے ہیں اب تک وہ یہ بتاتے ہیں کہ دسویں شتابدی سے سٹیل بنتا ہے اس دیش میں آج سے لگ بگ ہزار سال پہلے سے سٹیل بنتا ہے اور سٹیل کی کوالٹی اتنی جبرجست تھی ہمارے دیش میں کہ اس سٹیل میں جنگ نہیں لگتا ایک انگریج بڑا اسکولر ہوا جے کیمپ ویل وہ اسٹ انڈیا کمپنی کے کیوں کیونکہ اتنا اچھا اسٹیل کوئی نہیں بناتا جو بھارت میں بنتا ہے اور وہ کہتا ہے بھارت کے اسٹیل سے جب جہاج بناتے ہیں تو کم سے کم سو سال چلتا ہے ستر سال تو ہم چلاتے ہیں اس جہاج کو پانی میں اور تیس سال اس کو بیچ دیتے ہیں تو دوسرا دیش چلا لیتا سو سال وہ جہاج پانی میں گھومتا ہے لیکن اس میں جنگ نہیں لگتا اس کوالٹی کا اسٹیل بھارت میں بنتا ہے پانی میں گھومے جہاج اور جنگ نہ لگے وہ کہتا بھارت کا جو آئرن اور ہے اتنی اچھی کوالٹی کا ہے اور بھارت جے کیم ویل نے بہت وستار سے لکھا سٹیل پروڈکشن پہ وہ کہتا بھارت میں سٹیل بنانے کے لئے بھٹیاں بنتی ہیں بلاسٹ فرنیس وہ کہتا ہے کہ 1500 degree centigrate تاپ مان تو ایسے ہی پیدا کر لیتے ہیں بھارت واسی ان کی اکل اتنی اوچی ہے 1500 degree کا تیمپریچر پیدا کرنا مزاق بات نہیں وہ بھی بینا بجلی کے بجلی نہیں تھی اس سمیں تو ہم کیا جلاتے تھے ہم جلاتے تھے لکڑی اور کچھ خاص طرح کی لکڑی کو خاص طرح کے کیمیکل سے ملا کر جلاتے تھے تب اتنا تیمپریچر ہوتا لکڑی میں سامانی روپ سے سات اٹھ سو ڈگری تک تیمپریچر آتا ہے لیکن ہم پندرے سو تک ڈگری کا تیمپریچر پیدا کرتے تھے تب ہی لوہ گلتا ہے اس سے کم پہ لوہ پہ گلتا نہیں تو اس کوالیٹی کا سٹیل بناتے تھے ساری دنیا میں بکتا تھا اور ہم لوہ بیچ کے پھر سو نہ کماتے تھے پھر ہم ایٹ بیچتے تھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ بھارت کی ایٹ بکتی تھی اپنے بھارت میں پتلی ایٹ بنتی پتلی ایک دم پتلی وہ ایٹ کی وشیشتہ ہے کہ اس کی عمر ایک ہزار سال ہے یہ جو موٹی ایٹ ہے یہ پانسو سال میں ٹوٹ جاتی پتلی ایٹ ہزار سال تک چلتی اور وہ پتلی ایٹ ہمارے یہاں سبھی کلوں میں لگی ہوئی ہے جا کے دیکھ لو پرانے کلے جتنے ہیں اور پرانے کلے ابھی تک بچے اس لیے ہیں کہ پتلی ایٹ لگی ہزار کی عمر ایک ہزار سال ہے سیمنٹ یہ جو بنتا ہے جوڑنے والا یہ سو سال بھی نہیں ٹکتا اور چونہ ہزار سال چلتا ہے جبکہ سیمنٹ اسی چونے سے بنتا دھیان دینا ہاں سیمنٹ چونے سے ہی بنتا ہے لیکن ہم چونہ جو تیار کرتے تھے وہ ہزار سال ٹکتا تھا یہ سیمنٹ سو سال نہیں ٹکتا اور چونے سے گھر بناو تو کبھی بھی کریک نہیں آتا دیوار میں درار نہیں پڑتی سیمنٹ کا گھر بناو تیسرے دن درار پڑ جاتی اتنی ردی ٹکنالوجی ہے سیمنٹ کیوں یوروپ سے آئی ہے ہاں ہم نے نہیں بنائی یہ سیمنٹ کی ٹکنالوجی یہ ویدیشوں سے آئی ہے ہمارے یہاں تو چونہ بنتا تھا وہ چونہ بکتا تھا اینٹ بکتی تھی دنیا ورکے یوروپ کے کئی دیشوں کے بھون اور عمارت ہیں بھارت کی اینٹ سے بنے ہوئے ہیں ابھی بھی ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں لندن میں کئی بیلڈنگ ہے جو بھارت کی اینٹ سے بنی اور ہم سٹیل بیچتے تھے کپڑا بیچتے تھے چونہ بیچتے تھے ایسی ہم سیکڑوں چیزیں بیچتے تھے مسالے بیچتے تھے اوشدی بیچتے تھے کھانے پینے کا مال بکتا تھا اور یہ سب سونے کے بدلے میں اور اس لئے اس دیش کے سونے کو لوٹنے کے لئے ہزار سال ودیشی آتے رہے محمد بن قاسم سونا لوٹنے آیا تھا محمود گجنبی سونا لوٹنے آیا تھا تیمور لنگ سونا لوٹنے آیا تھا احمد شاہ عبدالی سونا لوٹنے کے لئے آیا تھا پرتگالیوں کا باسکو دگاما بھی سونا لوٹنے آیا تھا رابرڈ کلائیب انگریجوں کا وہ سونا ہی لوٹنے آیا تھا یہ سب سونے کے لوٹے رہے تھے ویاپاری نہیں تھے اور انہوں نے جو لوٹ مچائی اس دیش میں ہزار سال اس میں یہ دیش کنگال ہو گیا گریب ہو گیا بکمری کا شکار ہو گیا اب کو کتنا لوٹا ہوگا میں نے یہ جو پرمان اکٹھے ہوئے ان پہ سے اندازہ لگایا اور ایک کیلکولیشن کیا انگریجوں نے کم سے کم تین سو لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی لوٹی ہے یہاں سے تین سو لاکھ کروڑ اور یہ لوٹ چلتی رہی پندر اغسط انیس سو سنتالیس تک اب مہتو کی اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں اس لوٹ کے دو حصے تھے ایک لوٹ ہوتی تھی انوفیشل اور ایک ہوتی تھی اوفیشل انوفیشل لوٹ تھی کسی گھر میں گھسو لوٹ کے لے آؤ اور اوفیشل لوٹ کیسی تھی بھارت کے لوگوں پر ٹیکس لگاؤ اور شروع ہوئی یہ اٹھارے سو چالیس سے شروع ہوئی اٹھارے سو چالیس کے پہلے بینہ ٹیکس والی لوٹ تھی جو میں بتا روبرٹ کلائب کی اٹھارے سو چالیس میں کیا ہوا ہوا یہ کہ روبرٹ کلائب آیا اٹھارے سو چونتیس میں معاف کرنا میکولے آیا تھومس بیو میکولے آیا میکولے میکولے جس کو آپ اکثر گاتے رہتے نا وہ آیا یہاں اٹھارے سو چونتیس میں اور گھوما بھارت میں اتھار دکھشن پورا پشم اور گھوم تہل کے چلا گیا واپس تو اس کو پوچھا تم نے بھارت میں کیا دیکھا تو اس نے کہا I have seen I have traveled length and breadth of this country India but I I have never seen a beggar and thief in that country India وہ کہتا ہے میں نے پورا بھارت گھوم لیا دو فروری اٹھارے سو پہنٹیس کو یہ بول رہا ہے میکولے کہہ رہا میں نے پورا بھارت گھوم لیا لیکن ایک بھی بھکاری میں نے نہیں دیکھا وہاں اور ایک بھی چور نہیں دیکھا پہلے تک آج سے 175 سال پہلے تک بھارت گریب نہیں تھا کیونکہ کوئی بھکاری نہیں کوئی چور نہیں بھکاری اور چور کیوں ہوگا کیونکہ گریب ہی نہیں تھی پھر وہ کہتا such wealth I have seen in this country that I am mesmerized وہ کہتا اتنا دھن اور سمپتی میں نے بھارت میں تو وہ کہتا بھارت کے سامان نے گھروں میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا سونے کے سکھوں کا ڈھیر ایسے لگا رہتا ہے جیسے گہوں اور چنے کا ڈھیر لگا رہتا پھر وہ کہتا بھارت کے کسی گھر میں 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 تالہ نہیں دیکھا کیوں 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 کی چوری نہیں ہوتی چوری کیوں کرے گا کوئی سب کے پاس اتنا مال ہے کیوں کوئی کسی کی چوری کرے پھر وہ کہتا بھارت والے عجیب ہیں اپنا گھر کھول کے چلے جاتے ہیں تیر تیاترہ پر ایک سال بعد آتے ہے لیکن گھر کوئی چوری نہیں ہوتی ایک سال گھر کھلے پڑے رہتے کیونکہ چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ سارا ورڈن وہ سنا رہا ہے بھارت کے بارے میں اور پھر انگریجوں کی سنسط میں ایک بحث ہوئی میکولے کی بات پر انگریجوں کو تھوڑی دیر کے لیے وشواس نہیں ہوا ان کو لگا کہ یہ کچھ exagerate کر رہا ہے بھارت کے بارے میں تو میکولے کے پہلے جن انگریجوں نے بھارت میں آکر سرویکشن کیے تھے وہ پرانی ریپورٹ سب نکالی گئی برٹیش پارلیمنٹ میں اور 1835 سے 1840 میں سب ہی ریپورٹ پر بحث ہوئی تو ایک ریپورٹ اس میں سے ملی وہ یہ بتاتی ہے کہ 1835 تک ساری دنیا میں بھارت کا نریات 33 پرتیش تھا 33 پرسنٹ ورڈ ایکسپورٹ ہمارا دنیا میں سو روپے کا مال بکتا تھا 33 روپے کا مال ہمارا تھا دوسرے نمبر پر نریات تھا تو وہ چین کا تھا 27 پرتیش پھر وہی ریپورٹ بتاتی ہے کہ ساری دنیا میں جو آمندنی ہوتی تھی اس کا 27 پرتیش آمندنی اکیلے بھارت کی تھی پوری دنیا کی آمندنی اور وہی ریپورٹ کہتی ہے کہ پوری دنیا میں جو کل اتھپادن ہوتا تھا اس کا 43 پرتیش اتھپادن بھارت میں تھا اب تک ہم سوچتے رہے کرشی پردھان کرشی پردھان کرشی پردھان کرشی پردھان تو تھا ہی ادیوگ پردھان بھی تھا اور ویاپار پردھان بھی تھا ورنہ 33 پرتیش ایکسپورٹ ہم کیسے کرتے تو جب یہ بحیث ہوئی برٹیش پارلیمنٹ میں تب یہ تائے کیا گیا کہ بھارت میں ابھی بھی سمرد دی ہے تو یہ کہتا ہے میں کہ ہاں بہت سمرد دی ہے تو یہ پیسہ کیسے آئے لندن تب بات آئی کہ یہ سارا پیسہ لندن اگر لانا ہے بھارت سے تو ایک ہی راستہ اب ہے ہمارے پاس کہ ہم بھارت کو ٹیکس لگا تب انگریجوں نے ٹیکس لگانا شروع کیا سب سے پہلا ٹیکس انگریجوں نے لگایا ایک سائز ڈیوٹی اتھ پادن کا کر اٹھارے سو چالیس میں بہہس ہوئی انگریجوں کی سنصد میں تو یہ تیہ ہوا کہ بھارت کے ادیوک پتی ساری دنیا میں جو بیاپار کر رہے ہیں میں سو روپے کا مال بناو تو تین سو پچاس روپے انگریجوں کو دو ٹیکس میں پھر انگریجوں نے دوبارہ تیہ کیا ایک دن سنصد میں کہ جو بیاپار کرنے والے ادیوک پتی ہیں وہ بنا رہے ہیں تو ہم نے ٹیکس لگا دیا اب یہ بیچ رہے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس لگاؤ تو دوسرا ٹیکس لگایا سی ایس ٹی سینٹرل سیلز ٹیکس اور وہ تھا ایک سو اسی پرسنٹ سو روپے کا مال بیچو ایک سو اسی روپے دو انگریجوں پھر انگریجوں نے کہا کہ یہ بیچ کر منافع جو کم رہے ہیں بھارت کے ادیوک پتی ان کے منافع پہ بھی ٹیکس لگاؤ تب تیسرا ٹیکس لگایا انکم ٹیکس اور وہ لگایا ست تانوے پرتشت نائنٹی سی سی پرسنٹ سو روپے کماؤ ست تانوے روپے انگریجوں کو دو پھر انگریجوں نے کہا کہ کوئی بھی ادیوک پتی کچھ بھی بنائے گا بیچے گا بیچ کر منافع کمائے گا تین جگہ ہم نے ٹیکس لگا لیا اب وہ سامان کو بیچنے کے لیے جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جائے گا تو پھر لگاؤ اس پر ٹیکس تو ایک تو لگایا انہوں نے روڈ ٹیکس سڑک پر سے لے جاؤ ایک لگایا ٹول ٹیکس پل پہ سے لے کے جاؤ پھر ایک لگا دیا چونگ کر کسی گاؤں میں لے کے آؤ مال کو پھر انگریجوں نے کہا کہ یہ بیاباری منافع تو کمائیں گے پھر بھی تو گھر بنائیں گے ان کے گھروں پہ ٹیکس لگا دو ہاؤس ٹیکس پھر انہوں نے کہ یہ پر 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 ٹیکس لگا تو اور ایسے کر کے انگریجوں نے تیئیس طرح کے ٹیکس لگا دیئے اس دیش کا اور جب یہ ٹیکس لگے تب یہ دیش پورا نچڑ گیا سب لٹ گیا اس دیش کا کچھ نہیں بچا کیونکہ سو روپے کے مال پہ ہزار روپے ٹیکس اگر لگ گیا تو کیسے کوئی ادیوگ بچے گا کیسے کوئی ویاپار بچے گا پرنام کیا ہوا نبی سال انگریجوں نے یہ ٹیکس لگا کے رکھا نبی سال میں بھارت ختم ہو گیا جو بھارت تیس پرتیشت نریات کرتا تھا دنیا میں نبی سال کیونکہ ایک کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے بحث کی اور اس میں یہ آیا کہ بھارت پر ہم نے جرورت سے زیادہ ٹیکس لگایا بات صحیح ہے لیکن ہمیں اور کوئی وکلپ نہیں تھا یہ ہی کرنا تھا ہمیں کیونکہ ہمیں تو اپنے دیش کو سمرد بنانا تھا بھارت کو لوٹ نہ تھا یہی ایک راستہ تھا پھر ایک بحث آئی کہ بھارت میں ہمیں دو فائدے ہوئے ٹیکس لگانے سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ بھارت کے جتنے ایماندار ادیوک پتی اور ویعا پاری تھے سب نے ٹیکس بھرا سب برباد ہو گئے اب وہ جندہ نہیں تو ہماری ایست انڈیا کمپنی کے لئے بھارت میں منوپلی ہو گئی جب کمپٹیٹر نہیں ہے تو منوپلی ہو گئی تب ایست انڈیا کمپنی سارا منافع لے کے جا رہی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا جو جو بھارت کے بیاباریوں نے ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیا وہ بے ایمان ہو گئے اور بے ایمانوں کو گلام بنانا سب سے آسان ہوتا ہے اس لئے وہ گلامی میں ہمارے ہزاروں سال رہیں گے تو ایک ادیش تھا لوٹنا دوسرا ادیش تھا بھارت کے ادیوکپتی اور ویاباریوں کو بے ایمان بنانا تاکہ وہ گلامی میں رہیں اور آپ دھیان دینا بے ایمان آدمی ہی گلام ہوتا ہے ایماندار گلام نہیں ہو سکتا بے ایمان آدمی کیوں گلام ہوتا ہے اس لئے کہ ہر سمیں ڈرتا ہے اور اس کا ڈر اس کو گلام بنا دیتا ہے تو یہ جو ٹیکسیشن کا سسٹم انگریج لائے اس سے انہوں نے ڈر پیدا کیا ادیوک پتی زیادہ بڑا کام تو جو بیاپری ایمان دار تھے وہ تو لڑتے رہے انگریج وں تو انگریج کے دونوں دیش پورے ہو گئے اب ٹیکس سسٹم کو لاکہ انہوں نے جو تکلیف دی اس دیش کو اس تکلیف میں دیش ختم ہو گیا اور 1947 تک آتے آتے اس دیش کا بیاپار پوری دنیا میں دو پرتشت رہ گیا جو 33 پرتشت تھا 1835 یہ ہے کہانی اس دیش کے گریب ہونے کی بھک مری کا شکار ہونے کی اور انگریج نے جب یہ لوٹا اس دیش کو تو بیاپار اور دیوک پتیوں کو ٹیکس لگا کے لوٹا کسانوں کو لگان لگا کے لوٹا لینڈ ریونیو اور کسانوں پر لگان تھا 90 پرتشت مطلب اس کا کیا ہوتا ہے اگر کسان سو کونٹل یہ پیدا کرے تو 90 کونٹل انگریج وں کو دینا یہ کسانوں کے اوپر تھا جو ایمانداری سے دے دے وہ بچ گئے جو نہیں دیں انگریج ان کو ماریں گے پیٹیں گے کوڑے مارتے تھے بندوق سے مارتے تھے بندوق کی پیچھے جو بٹ ہوتی اس سے کسانوں کو پیٹتے تھے جو لگان نہیں دیتے کوڑے مارتے تھے اور کوڑوں میں وہ لگائے جاتے تھے نیلز مہنے کیل اور چار پانچ کوڑے کھاتے ہی کسان جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا کھال کھج جاتی تھی ایک کوڑا مارنے اور انگریج نے اتیاج ان سے بلاتکار کرتے تھے اگر لگان نہیں دو گئے ایک انگریج ننگا کرتا تھا پھر وہ کہتا میرے پاس لوہے کا ایک چمٹا ہوتا تھا چمٹا اس چمٹے میں اس ماں کے دونوں اس تنوں کو دبا کے میں تب تک دباتا تھا جب تک خون نہ نکل آئے اور جب میں یہ کام کر رہا ہوتا تھا تو میرے سارے سینک پورے گاؤں کی ماتاؤں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے تھے یہ اس نے اپنی ڈائیری میں لکھا ہے نیل اور نیل کا ایک سہیوگی تھا اس کا نام تھا کرنل ویلر یہ دونوں اتیачار کے لئے مشہور تھے اور ایسے اتیачار گاؤں گاؤں کیے ہیں اس کی کہانی تو میں سنا نہیں سکتا آپ رو دیں گے